نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامشری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے انتیس سال ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا مشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ شادی کب تک ہوگی آگے گورنمنٹ جاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں گروپ ایک ہی جاب چاہتے ہیں کیا وہ ہوگی یا نہیں ہوگی اور لائف میں اگر کوئی بزنس کرنا چاہوں تو کیا ہے شورت کہاں پر ملے گی آگے میریڈ لائف کیسے رہے گی آرتھک ستی کیسے رہے گی ہاتھ کچھ اور ہی کیا رہا ہے ہاتھ مین آپ کے گھر پر جو پشتینی پروپٹیز ہے نا جو پشتینی گھر ہے نا جو آپ کے رشتے دار ہے نا ان سے ریلیٹڈ بہت کچھ بتا رہا ہے آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ اب دیکھو لوجک سوچو عام پام ریڈر کیا کہتا ہے عام پام ریڈر کہتا ہے کی یہاں پر ٹرینگل بنتا ہے تو ڈگری لے لیتے ہیں یہ کہتا ہے نا کوئی بھی ٹرینگل تو نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے یہاں پر یہ ریکھا یہ ریکھا یہاں سے اس کا لنک یہ بیچ میں یہ دیکھو ڈاٹڈ 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 یہ دیکھو یہ کیا ہے میں نے تھوڑا ہے یہ آپ کا نوکری کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تیاری کر رہے ہو یہ وہ ہے جس کے اندر آپ آپ ڈسٹرپڈ رہو گے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ شفٹ بھی لگانا ہے تو آپ دھیان سے سوچو پچیس سال کی ریکھا کونسی ہے بھائی جرد دیکھو یہ انگلی ختم ہو رہی ہے یہ پچیس سال یہ پچیس سال بھائیہ یہ جو لائن آئی ہے یہ لائن جو آئی ہے یہ کب سے آئی ہے سب پچیس چوبیس تئیس تئیس پر آئی ہے یہ لائن کا کوئی ایک مطلب ہے نا تئیس پر کوئی مطلب ہے یعنی بھائی یہ والے سال پر کوئی نہ کوئی کسی سمبند یا ٹرینگل بن رہا ہے اس کا مطلب ہے اس سمئے پر پڑھائی کا کنسرن چل رہا ہے پڑھائی کا کنسرن چل رہا ہے اب دھیان سے دیکھنا چل رہا ہے اس کے پیچھے یہ ریکھا آگئی اس کے پیچھے یہ آگئی اب دیکھو پڑھائی آگئے بھی چلے گی لیکن یہ ٹرینگل کیا کہتا ہے کہ میں نے آگے جا کر کوئی نوکری بھی دلوانی یہ ریکھا ٹوٹ چکی ہے کیوں ٹوٹ چکی ہے چھبیس سے کیوں ٹوٹی یہ الگ کیوں ہوئی چھبیس سال ہے بھائی پچیس یہ تھا چھبیس یہ آ رہا ہے چھبیس سال سے ریکٹ کیوں ٹوٹی اور نہیں میں نہ جوب چھوڑ دوں گا میں نہ اپنی پڑھائی کرتا ہوں میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نا کچھ کچھ میرا گروپ اے میں کچھ ہو جائے گا ہاں ہاں کرو 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 یہ ٹرینگل یہ ٹرینگل یہ ایک باکس یہ کیا کہتا ہے آپ کو آپ کا ہوگا 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 کیا ہوگا نہیں ہوگا دیکھو ایسی گتی ویدیاں ہونی ہیں آپ کی اس لیے یہ ریکھا ایسے بنا رکھی تھی اور ہم سمجھ نہیں رہے کہ ان کے مطلب کیا ہے ان کے مطلب کیا ہیں کیوں یہ ریکھا اس جگہ پر ایک ٹرینگل بنا کر بیٹھی ہے یعنی یہاں سے یہاں تک میں کوئی شفٹ بھی لگے گا اٹھائی سے انتیس میں لگنا ہے کیا اس میں کنسٹرکشن کا سائن آ رہا ہے نہیں آ رہا پر مجھے تو بتانا تھا سر آپ نے ٹکے لگائے مجھے شفٹ لگانے تو کنسٹرکشن بھی ہوگی میں لیفٹ ہینڈ پکڑتا ہوں آپ رائٹ ہینڈ پکڑتا آپ کو ویسے ہی نہیں پتا کی سسٹم کیا چل رہا ہے ان کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اب ایک بات بتاؤ یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ اٹیسٹ ہے ایک اس کے ساتھ یہ ریکھا اٹیسٹ ہے یہ آف شوٹ بنائے ہیں مرلین کے اوپر بنائے ہیں اب اسے جرہا کلوز اپ میں دیکھاؤں ان کیوں کیوں آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں دیکھو دھیان سے دیکھو اے چوبیس سال پر دیکھتے ہیں دیکھو اور تھوڑا سا ایسے دکھاتے ہیں ڈاٹ یہ ٹرینگل بنایا ہے ایسے کر کے ایسے ڈاٹ اس کے بعد یوں اور یوں یہ آیا ہے اس کے بعد یہ پتا جی اور ایک ٹرینگل یہ چھبیس سا سال ہے یعنی اس چھبیس سے ستائیس کے بیچ میں پتا جی جو ہے اپنی نوکری یا ریٹائرمنٹ چھوڑ لینے کی یا نوکری چھوڑ یہ میرے کو نوکری میں آپ کا آگے نہیں کرنا یا ریٹائرمنٹ یہاں پر آپ بھی پاپا کے حساب سے چلو گے یعنی اس چھبیس پہ آپ کو راہو آ چکا ہے یعنی یہ نوک یہ ڈگری اس کے بعد نوکری اس میں سیٹسفیکشن نہیں یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں یہ کیسے نہیں کیسے بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ یہ یہ ریکھائیں یہاں آ کر ایسے چل رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ اس سمجھ پر ان کی کوئی چیز کمپلیٹ ہو رہی ہے اور آگے جا کر نوکری کریں گے لیکن یہاں آ کر رہا ہوا چکا ہے تو اب کیا کریں گے کہ اس سے آگے یہ تیاری کریں گے اب یہ تیاری ایسے سمجھ پر ایسی چیزوں پر تیاری کرو گے کیا حال ہوگا اب آپ مجھے بتاؤ کیا یہاں پر کچھ ایسے سائن دیکھیں جو آپ کی لائف میں اچھا ہے کالے کالے سائن سارے چیزیں ہیں نا اب انہیں پکڑتے ہیں کہ لائف میں یہ کہتے کیا ہیں تکے نہیں لگائیں کہ ہم کہتے کیا ہیں دیکھو سمجھو دیکھو یہ دو ریکھا دیکھ رہی ہو یہ والی جو مائیڈ لائن کے اوپر ریکھا آئی ہے یہ یہ مائیڈ لائن اور اس کے نیچے ایک ریکھا ایک یہ سائن اس میں چاچا تاؤ اور ایک کٹ کا نشان سمجھتے رہنا یعنی دو ریکھا بیس سال پر آئی ہیں بیس سے اکیس سال کے بیچ میں کوئی چاچا تاؤ بیمار ہونا اور یہ کہیں جائیں گے بھی اب یہ پشتینی پروپٹی یہاں پر ہے بیس اور اکیس کے بیچ میں یہ پشتینی پروپٹی کا بھی ایک اب پشتینی پروپٹی میں اس میں سپوس کوئی پروپٹی ہو اس میں کوئی رینٹ پہ دے رکھی ہو کوئی کھالی کرانا ہو یا کچھ کرنا ہو یہ بھی ایک میٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیونکہ دیکھو اب میں آپ کو چیزیں کیوں سمجھاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں لائف میں یہ دیکھو سب سے پہلے ایک ریکھا یوں کر کے یوں یہ ایک بیماری کی ریکھا ہے تو 20 اور 21 کے بیچ میں یہ کون رشتے دار ہوتا ہے یعنی یہ چاچا تاؤ یا تو ان کے یہاں پر جانا اور کوئی بیمار پڑھنا یا کوئی بڑا دوست پاپا کا یا کوئی بھائی یا کوئی دوست جو کی ریلیشن میں ہو یا دور سے ہو تب بھی ایسے سائن بنتے ہیں ٹھیک ہے اسے کوئی بیماری ڈیٹیکٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے یہ سائن انہی چیزوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ہٹا کے دکھاتا ہوں ہے یہ ہے اگر میں 20 سے یہ 19 پر آتا ہوں ٹھیک ہے پھر آگے جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں میں ایسے ایسے کرتے ہیں سٹڈی کو بھی تو پکڑوں گا میں سٹڈی کو بھی پکڑوں گا میں ساری چیزوں کو پکڑوں گا نا تو پہلے سمجھتے ہیں سترہ اور اٹھارہ سال یعنی یہاں دیکھتے ہیں سترہ اور سولہ سال پر کیا ایکٹیوٹیز ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں دیکھو سمجھاتا ہوں میں آپ کو کیسے چیزوں کو ریڈ کرتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے بیس سال یہ ہے انیس سال یہ ہے اٹھارہ سال یہ ہے سترہ سال یہ ریکھا کو پکڑوں یہاں یہ سائن اور یہ سائن آیا ہوئے نا یعنی سترہ کا کنسن سولہ کے ساتھ ہے یعنی اس سمجھ پر سولہ سے سترہ سال کے بیچ میں یہاں پر کوئی بڑا بجرگ جس کے نام پر کوئی پروپٹی ہوگی وہ کیوں کیونکہ نیچے سے کٹ کے نشان لگا دی ہے یہ دیکھو وہ جائے گا دادی دادی اب دیکھو اسی سے آگے ہمیں ہم نے ایسے بھی بڑھنا ہے نا ایسے بھی بڑھنا ہے ایسے بھی بڑھنا ہے ایسے بھی بڑھنا ہے یعنی ہم یہ اور یہ اور نیچے کی ساری ایکٹیوٹیز کو پکڑ رہے ہیں نا اوپر والی ریکھا کو بھی پکڑو ادھر کو بھی پکڑو ساری چیزیں خود سمجھ آ جائیں گی دیکھو چودہ سال پر چلتا ہوں میں اب چودہ سال چودہ سال پر یہ سائن بنائے چھوٹا سا پھر آگے دیکھنا یہ 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 یعنی یہ 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 بنے ہے نا یعنی تیرہ سے چودہ سال کے بیچ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آئیں گے سمجھتے رہنا تیرہ سے چودہ سال جیسے ہی آئے گا تو کوئی کنسٹرکشن کرایا اور اس کے بعد یہاں پر یہ اب اس کی شروعات کب سے ہوئی تھی دیکھو ان کی شروعات بھی تو دیکھنی ہے یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب آ رہے ہو تو اس سے پہلے کوئی دکت آئی ہوگی وہ بھی پکڑنا ہے اس میں یہ دیکھو ان لائنوں کو دیکھو تین تین چار چار لائنیں ہیں یہاں پر تین تین چار چار اور یہ دیکھو یہ نو سال کا سمبند نو پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یا کوئی ایک پروپٹی جس پر کوئی چیز بنوائی ہوگی یا وہاں الگ ہوکے یا شفٹ ہوئے ہوں گے یعنی نو سال پر یہ اور گیارہ اور بارہ پر جیسے ہی آنا شروع ہوا اس کے بعد سے پھر ایک جگہ پر چینجنگ تیرہ اور چودہ سال پر آ چکی ہے وید کنسٹرکشن اور پھر بیمار ہونا ٹھیک ہے پھر بیمار ہونا تو اوور آل یہ ساری ریکھائیں جو یہ چل رہی ہیں یہ آپ کی پروپٹی جو گاؤں والی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے جب تک یہ چلتی رہے گی آپ کا جو ہے وہ چیزوں ملیں گی آپ کو لاسٹ میں جا کر ٹھیک ہے وہ چیزے ملیں گی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایسے نہیں بنتی ہے نا یہ سمبند ہے اس جگہ سے سمبند بنا ہوا ہے تب ہی یہ آئیں گی آرہی ہے سمجھ اب پڑھائی کی بھی دیکھ لیتے ہیں نے کیا کہا چھبیس پر پتا جی کا سائن ٹرینگل چھبیس سے ستائیس یعنی یہ چھبیس و ستائیس سال ہے اس کے بیچ میں سائن جرہ پکڑو کی یہ سائن کہنا کیا چاہتا ہے دیکھو چھبیس یہ ٹرینگل بنایا بنایا یہ ٹرینگل یہ والی جو ہے ترقی کی ریکھا کہتے ہیں نا یعنی پیپر دینا یہ ترقی کی ریکھا نہیں ہے پیپر دینا پوزیٹیو رہنے کی کوشش اب اس کے اوپر دیکھو یہ اور یہ بنے ہو اور اور ادھر دیکھو اس پر دیکھو ایک سائن یہ اور ایک سائن یہ یعنی دو پیپر آپ نے جلا چینج کر کے یہاں دیئے ہوں گے اور آپ پوزیٹیو ہوگے کی میرا نکلے گا دیکھو یہ آگے ٹرینگل بن کر ایسے بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ بنا ہوا ہے نا اس کا مطلب اگر یہ بنا ہوا ہے تو آپ پیپر بھی دے رہے ہو آپ پیپر بھی دو گے یہ والی ریکھا یہ والی ریکھا آپ کہاں سے آئی تھی آپ کے گروہ سے آئی ہے نا اس کا سمبن نیچے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا ان ریکھاؤں سے یعنی یہ پروپٹی میٹر رہیں گے او رے باب رے یہ یہ پیرلل چلتی ہیں چیزیں یہ پیرلل چلتی یہ پیرلل چلتی تو دھیان سے دیکھو کیا آپ کو یہاں پر یہ سارے سائن نہیں دکھ رہے پہلے تو یہ دیکھو ایک ٹرینگل اور ڈاٹ ٹھیک ہے پھر یہاں پر جوب چھوڑنے کا من پھر یہاں چھبیس پر جوب چھوڑ دی ٹھیک ہے تیاری شروع کری چھبیس سے ستہیس کے بیچ میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیپر دینے کے لیے اب ویسے تو یہ سائن بنے ہوئے ہیں اب یہ سائن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم پوازیٹیو رہیں گے ہمارا نکلے گا ہمارا نکلے گا نکلنا ہے نہیں پوچھو کیوں کیونکہ اس سمیہ پر یہ جو سائن آئے ہوئے ہیں ہے نا آپ کے گھر کے آگئے اس گھر پر پر آئی ہے آپ کے گھر پر یہ جو پشتینی پروپٹیز ہے نا اس میں کوئی کیس فس گیا ہوگا یا کوئی ایک رینٹ کا ہوگا یہ اس میں کوئی دکھتے آئی ہوں گی چھبیس و ستہیس میں جس کی وجہ سے یہ ٹرینگل جو ہے نا وہ پرپٹی بچنی تھی بچنی تھی اس لیے آیا تھا اور آپ سوچ رہے تھے کہ میرا یہاں پیپر نکل جائے وہ بنایا کس نے ہے پرماتما نے کس کے لیے گھر کے لیے اور آپ کیا سوچ رہے ہو اس میں کود رہے ہو میرا پیپر نکلے پیپر کیسے نکل سکتا ہے کیونکہ آگے جا کر اس میں دکھت آئی نا اور وہ دکھت آئی کیا آئی دکھت اس میں میں نے کہا چھبیس سے ستہیس میں ممی کیا سپسٹیشس یا پتا جی سپسٹیشس کیا چھبیس و ستہیس میں کوئی رینٹ سے ریلیٹڈ ڈککت آئی تھی کوئی خالی نہیں کر رہا یا کچھ سامتنگ ہاں آئی تھی یہ اس کے لیے آیا تھا لیکن یہ جو نیچے والا سائن نہیں بنتا تو وہ لوگ خالی بھی نہیں کرتے وہ کچھ کرتے بھی نہیں تو یہ سائن جو ہیں یہ بچا لیتے ہیں یہ سائن بچاتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہو کی ہماری لائف میں وہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے آپ کیسے ہی ہو جائیں گی دیکھو سمجھاتا ہوں دیکھو یہ جو سائن ہے ایسے کر کے ایسے یہ پروپٹی کا سائن بنایا یہ سائن ٹرینگل کو اس میں دکھتے تھی یہاں پر تھی پروپٹی یہاں تھی یہ پروپٹی یعنی یہ ہے پروپٹی ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں اب دیکھو میں نے کیا کہا ڈاکومنٹیشن 39 کے قریب قریب میں اس کا سمبند ایسے کر کے ایسے میں ہے نا یہ کیا سائن بن رہا ہوا ہے پشتینی یہ کیا ہے پشتینی آگے جا کے پشتینی یعنی ابھی پشتینی پروپٹی کا بھی میٹر آئے گا اور ادھر جو ہے کنسٹرکشن بھی ہوگی یہ دو دو ریکھا بھی آئی ہوئی ہیں یعنی آپ کی لائف میں دھیان سے سمجھنا کی نوکری ٹرینگل کے لیے ہوتی ہے اگر کوئی ٹرینگل بنا ہے نوکری کو ریپریزنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا تو آپ پہلے سب سے پہلے سمجھو کی نوکری کے لیے کونسا ٹرینگل ہے پہلے تو یہ سمجھو اب کیا آپ کو لگتا ہے کی ایسا کوئی ٹرینگل ہے جو کی نوکری دلا سکے تیرا دیکھتے ہیں آپ کا یہ ٹرینگل نووے یہ ٹرینگل نووے یہ ٹرینگل نووے لیکن ہاں یہ ٹرینگل جو ہے نا یہ یہ اس کے اوپر دو ریکھا آ چکی ہے یہ گروپ اے ہے اور سارا دیان ہی گروپ اے پر گیا ہوا ہے اور یہ نیچے والی لائن پر بنا ہوا ہے یہ ہی ہے آپ کی جو نوکری لگ سکتی ہے گروپ پی اور سی میں جس میں سیٹسفیکشن نہیں ملے گی 31 سے 32 سال کے بیچے ریزن کیا ہے یہ جو سائن آتے ہیں نا یہ دیکھو یہ سائن یوں بنا سمجھتے رہنا اب اس کے بعد یہ ایک سائن آ گیا پشتے نہیں آ گئی یہ ایک سائن یوں اور یہ ٹرینگل تو یعنی شادی بھی ہو نہیں پہلے آپ کی بہن کی شادی تھی ٹھیک ہے اس لیے یہ والے سائن آ گئے ٹھیک ہے آپ نے سوچا کہ یہ میری پیپر کے لیے آئے ہیں نو وے اور یہ ٹیڑی ریکھا ایسے چلتی ہے کہ آپ گھر پر رہی نہیں سکتے ہو اس پر یہ جو کالے کالے سائن ہے آپ کی بنے گی نہیں یہ ہے پشتینی پشتینی میں کون ہے پتا جی یہ تیس اور اکتیس پر دو ریکھاؤں کے ساتھ یہ سائن یہ کیا کہہ رہا ہے یہ والا سائن کیا کہہ رہا ہے یہ والے سائن کیا کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ یہ ڈاٹڈڈ کے ساتھ جو آئے ہیں یہ ڈاٹڈڈ کے ساتھ جو آئے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یعنی یہ جو نیچے سے پروپٹی ہے اس میں ہی دکت ہے اسی میں دکت ہے یہ گاؤں والی پروپٹی ہے اور پتا جی مانیں گے نہیں پتا جی مانیں گے تو آپ کو کیا یہاں پر کرنا چاہیے ایک تو اپنے گھر سے الگ ہو جاؤ نوکری کے لیے پڑھائی کے لیے الگ ہو جاؤ یعنی آپ اپنا چاہتے ہو کہ میری کورمنٹ جاب لگے گروپ بی اور سی ایک گروپ ایک کی طرف دیان ہی ہٹا دو وہ تو جائے گی وہ تو لگے گی نہیں ٹھیک ہے وہ تو لگنی ہی نہیں ہے اس کی طرف سے دیان ہٹا دو اور جو یہ آپ کے پتا جی ہے نا یہ جتنے بھی سائن بنے یہ سب پتا جی اور پتا جی کے کام سے ریلیٹڈ ہے یعنی پتا جی جو ہے نا کوئی میں نے کا ویدھائک کی پوسٹ کے لیے کھڑا ہونا پنچائت کے لیے یا ان کے ساتھ لگا ہونا یا ان کے ساتھ لگا ہونا اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں جیون ریخہ کے نیچے دیکھیں گے کبھی بھی پریوار کو دیکھتے ہیں نا تو جیون ریخہ کے نیچے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو سمجھاتا ہوں جیون ریخہ کے نیچے کیسے سائن آتے ہیں دیکھو یہ ہے نا یہ والی ریکھا ہے نا یہ والی جتی بھی ریکھا ہے یہ جیون ریکھا ہے نا اس کے نیچے ٹھیک ہے اسے پکڑتے ہیں یہ کون سا سال تھا پچیس یہ کون سا تھا چھبیس یہ تھا نا چھبیس آپ جرا دھیان سے دیکھ لینا اس سال پر اب یہ سارے کے سارے سائن جو ہیں جڑے ہوئے ہیں پیچھے سے آ رہے ہیں یہ پیتا جی ہیں یہ پیتا جی ہیں اب انہی سائنوں پر کوئی بھی ریکھا پیچھے سے ایسے نکل کے آتی ہے پیسہ دینا پیسہ دینا اور ان سمیے پر پیسہ لگانا یہ پشتینی سائن ہے یعنی پیتا جی یوں 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 ایک پروپٹی دوسری پروپٹی یعنی جن کے ساتھ کام کریں گے ان کے ساتھ پیسہ لگائیں گے تیس اور اکتیس سال پر تیس اور اکتیس سال پر اس پر پیسہ لگائیں گے اور جب وہ پیسہ لگائیں گے تو دیکھو ایک ریکھا بیچ میں کٹ کا نشان لگا کے بیٹھی ہے اور آگے جا کر آپ کی لائف میں یہ ایک ٹرینگل بنایا ہوا تھا ترقی کا سائن تھا یہی بتیس سال تھا یہی بتیس سال تھا نیچے یہ بتیس سال کیا رہا ہے یعنی بتیس سال پر بیماری آئے گی یہ دیکھو دھیان سے دیکھو یہ کٹ کے نشان لگا رکھے ہیں یعنی بتیس سے بتیس میں ڈاکومنٹیشن اور اس میں دکت یہ تیس ایک پروپٹی اسی کا کنسن یعنی یہ پیتا جی کام کرتے چل رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ کام لگے ہوئے ہیں اور آپ اگر ان سے کہتے ہو کہ آپ مت کرو وہ بات ہی نہیں مانیں گے اور پھر لڑا ہی ہوگی یعنی وہ سوچ جو ہے وہ ڈیفر رہے گی آپ کی پتا جی سے اور میں نے تو آپ کو چوتیس سال تک آپ کو کہایا کہ پتا جی کو روکو اور آپ اپنے چاچا تاؤ اور ان کے ان سے ریلیشن میں مت رکھیں آئیدر ہو سکے تو ان کی سپیڈ کو پاپا کی سپیڈ کو کم کرواؤ لیکن وہ انویسمنٹ کریں گے جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اس میں میں نے لکھا ہے کی دھیان پوروک کم سے کم ریشو رکھ کر کرے اتنی چھوٹ دے سکتا ہوں کیونکہ یہ ریخہ ماننے والی نہیں ہے یہ پتا ماننے گے ہی نہیں 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 مان سکتے کیونکہ یہ ریخہ سکوائر بنا دیا نا یعنی اب اس پر یہ ترقی کے نشان لگا دی ہے وہ اپنی طرف سے پوزیٹیو ہیں اس میں الیکشن چھوڑوا دو ان کو الیکشن نہیں لڑوانا کچھ نہیں کرنا اس کی طرف سے ہٹوا دو بہت مشکل پامیسٹری ہوتی ہے یہ مہن کی شادی تیس سے اکتیس سال کے بیچ میں یہ کیوں سائن آتے ہیں یہ اسی لئے آتے ہیں کہ آپ کے گھر پر جو گتی ودیاں چل رہی ہیں اس میں ٹرینگل بنے ہوئے اس میں اس میں اختیداروں سے پتا کے دوستوں کی طرف سے بہن کا رشتہ نہیں آنا چاہیے پہلے بہن کی شادی ہونی چاہیے پھر آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کو اگر نوکری چاہیے گروپ بی کی تو بتیس سال تک پہلے نوکری کی پرپریشن کر لو تو اچھا رہے گا گروپ ایک کی طرف سے تو ہٹا دو اور جب بھی نوکری ملے گی سینئر آپ کو تنگ کریں گے اور آپ اس کے بعد بزنس کرو گے یہ بھی یاد رکھیں گے ٹھیک ہے پتہ ہے یہ والی لائن کے اوپر بیچ میں یہ ٹرینگل کیوں بنایا گیا تھا تئیس پر بھائی یہاں کوئی ان کی کمپلیشن ہونی تھی نا یہ بائیس اور تئیس پر راہو کیوں آیا ہوا ہے یہ ہوتا ہے دکتیں راہو پرشانیاں یہ کیا ہے لائن کھیچ کر ایک ٹرینگل کو بنا دیا ان کی سوچ ڈیفر تھی یہاں پر یہ اپنے لیے جب یہ ڈگری کمپلیٹ ہونے سے ایک سال پہلے ان کا دماغ گھوم رہا تھا کہ میں ڈگری تو کر لی میرے کو نہ کسی لائن میں جانا ہے کوئی چیز اور کرنی ہے یہاں پر وہ دماغ چل رہا ہے یہ پروڈکشن لائن فلم انڈسٹری یہ وہ یہ سارے چیزیں وہ چل رہی تھی دیکھو ٹرینگل بننے کا دیکھو دھیان سے سمجھو میں نے یہ والے سائن پر ایک ٹرینگل بولا تھا تو اسی کے نیچے آیا ہر ایک سائن کے مطلب ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک دیکھو گے تب ہی پتہ لگے گا یہ بیس سال بولا تھا تو رہا ہے ہمیں کرنا ہی نہیں آتا ہی ہمیں انیلیسس نہیں کرنا آتا لوگ سیکھ لیتے ہیں ایک ایک وقتی ہیں اپنا چینل کھول لیا انہوں نے ابھی میرے تین ہزار تو ویڈیو نکلے ہیں کتنے کتنے آپ نے میرے فارمولے پکڑ لیا ہوں گے ایک ہاتھ میں سو بھی ہوتے ہیں تیس ہزار پھر آپ کہتے ہو کہ سر جی ہم آپ آپ ہمارے گروہ آپ ہمارا دھندہ چلنا شروع ہو گیا ہے میں نے کہا اچھا کیسے کرتے ہیں پین سے کیلکولیشن پین سے کر رہے ہو تکے لگا رہے ہو ان میں وہ وہ فارمولے میچ ہو رہے ہیں بس آپ کے لیکن کیلکولیشن تو صحیح نہیں ہو رہی نا لیکن آپ وہاں سے کمائی شروع کر دی پھر مجھے کال کرتے ہیں اور بس یہ کہتے ہیں سر بہت جروری کام ہے پھر بلفنگ شروع ہو جاتی ہے سر آپ کی وجہ سے ہوا ہے میں نے کمانا شروع کر دیا ہے یہ کر دیا ہے کوئی میں نے کہا کس لیے فون کیا بس ایسی لیے آپ کو بتانا تھا یہ بلفنگ ہوتی ہے آدھے آدھا گھڑا ہمیشہ غلط ہوتا ہے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ والے کس لیے سائن آئے ہیں میں نے اسی جگہ پر یہ والی جگہ پر آپ کے پتا جی کو کیوں کہا کی چھوڑنا اور یہ کیوں کہا کی وہ وہاں پر ناتا نہیں کی چھوڑیں گے کیونکہ وہ یہ جڑ رہا ہے اسی پہ کچھ کروانا اسی پہ سب کچھ کرنا ہے ابھی کچھ اور خریدنا یہ سب کچھ چل رہا ہے اس میں انویسمنٹ کرنا ان کی سپیڈ کو رکھوانا ہے زیادہ نہیں کرانا انویسمنٹ سے لاسٹ میں تو یہ ساری پروپٹی آپ کے پاس آنی ہے نا اور ان میں دکھتے آنی ہیں ان چیزوں کو اس کا مطلب ہوتا ہے ان سارے سائنوں کا مطلب ہے ٹھیک ہے جب اوپر والی ریکھاؤں پر یہ والے نشان آ چکے ہیں آپ کو پتا ہے نہ آ چکے تو آپ کا کیا گروپ اے نکلے گا نکل ہی نہیں سکتا اس کی وجہ سے گروپ بھی اور گروپ سی کبھی نہ بینڈ بجا دیا آپ نہیں وہ لیں گے تو اوپر کی پوسٹ کر لو ملنی نہیں ملنی نہیں جب یہ سائن یوں کر کے یوں یعنی یہ پتا جی کا ہے اور یہ کیا ہے یہ یہ پروپٹی ہے یہ کیا ہے ٹرن ہے یعنی ٹرن بھی لینا یہاں سے ہٹنا بھی ہے جانا بھی ہے جانا ہی ٹھیک رہے گا جب دو ریکھا آ جاتی ہے کیا ان لوگوں کے ساتھ انویسمنٹ کرو گے تو کام چلے گا تیتیس میں نہیں چلے گا آپ تیتیس کے بعد اپنی جاب بھی چھوڑنا چاہو گے تب ہی کیونکہ سارا دماغ تو گروپ اے پہ لگا ہوا ہے گروپ بی اور سی کی تو تیاری نہیں کر رہے تو پھر نوکری پھر پرائیوٹی کرو گے نا پھر پرائیوٹ چھوڑو گے پھر اپنا کام کرو گے لیکن آپ کو تب بھی میں تیتیس چوتیس میں آپ کو کہوں گا کہ آپ دور جا کر آپ کو جوب ملتی ہے کر لیجئے گا لیکن چھوڑ یہاں پر بزنس نہیں کرو گا بزنس نہیں کرو گا ٹھیک ہے یعنی تیتیس سے چوتیس سال کے بیچ میں دوسری سٹیٹ میں چلے جانا وہاں چلے جانا ان ڈاٹس کو ان ڈاٹ کو ان ڈاٹ کو اس ڈاٹ کو اس ڈاٹ کو اس ڈاٹ کو یہ ڈاٹ ہے ان کو بھول جاؤ گے اس کو بھول سکتے ہو یہ ہے دکت پیش کریں گی یہ دکت پیش کریں گی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے نا ادھر سے پھر یہ دکھو یہ ڈاٹڈ یہ جتنے یہ ڈاٹ آئیں گے نا یہ جتنے یہ لیکھا پر بیماری آئے گی چھتیس سو سیتیس سال اسی لئے رائٹ ہینڈ مانگ رہا تھا چھتیس سو سیتیس پر جگہ چینج کر لینا اس کے بعد آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہو اور تیس سو انتالیس میں پروڈکشن یا کوئی چیز جس میں ٹریننگ یا کچھ مت کیجے گا چالیس اور اکتالیس پر کیجے گا اکتالیس پر کرنا اکتالیس پر کرنا جب یہ لائن جو ہے ٹوٹ کر ادھر آ رہی ہے نا اس پر کرنا یہ دیکھو یہ کٹ کا نشان لگا رکھا یہاں پر کرنا اس لائن کا سمبند اس کے ساتھ ہے یہاں پر چینج کرنا ترتالیس پر چینج کرنا ترتالیس سے چوالیس سال کے بیچ میں پشتینی یہ پروپٹی آ رہی ہے نا یہ دیکھو دو ریکھا آ رہی ہے نا اس پر کنسٹرکشن یا سمتھنگ یہ سائن گوڈ ہے اس پر کنسٹرکشن یہ دیکھو یہ کنسٹرکشن کا سائن پیسہ لگانا اگر کسی رشتہ دار پر لگاتے ہو بیمار پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ اور یہ سائن جو ہے یہ کیا ہے کھرچے ہی کھرچے کرائے گا بی بی یہاں پردے کو چینجنگ ہے نا بی 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 اور ڈاکومنٹیشن یا اس کے نام پر پرپٹی ہوگی اس پر دکھت آئے گی سنتالیس اڑتالیس سال پر جس کے کارن آپ نے اس جگہ پر چینجنگ کرنی ہے 51 سے 52 سال پر چینجنگ کرنی ہے کھرچے زیادہ ہوں گے لیکن یہ لنک ہے یہی چیز اوپر چل رہی ہے یہ دیکھ لو یہی چیزیں اوپر چل رہی ہیں یہی چیزیں اوپر چل رہی ہیں یہی مائڈ لین کے اوپر چلے گا یہ دیکھو ٹرینگلز بنا کر جب تک یہ سائن ہے تب تک بچے ہوئے ہو آپ اپنی زندگی میں جب تک یہ سائن ہے بچے ہوئے ہو دور سے دیکھا جائے تو یہ بھاگے رکھا ہے پاس میں دیکھو کتنا اس میں اتار چڑھا گیا ہے ہے یا نہیں ہے دیکھ لو میں تھوڑا کہہ رہا ہوں پیسہ دینا چوالیس پینتالیس پر جس کا لنک اس پرپٹی سے ہے چھالیس سے ہے اس کے بعد یہاں پر پریشر آنا ارے سر یہ تو نیچے بولا تھا آپ نے سنتالیس اڑتالیس سال پھر اس کے بعد دیکھو جگہ چینج ہونا یہ دیکھو جگہ چینج ہو رہی ہے پرپٹی آگئی ہے ارے سر یہ تو نیچے بولا تھا آپ نے کیاون باون اس کے بعد تریپن پر آپ کو کچھ چیزوں پر نقصان ہونا یہ دیکھو ایک پرپٹی دو ریکھائیں کوئی چیز تریپن چوون پر بیچنا کس کے کارن یہ بچوں کے کارن بچوں پر انویسمنٹ کرنی ہے یہ بھی بچے کے کارن ہے یہ بھی بچوں پر انویسمنٹ ہے پچپن سے چھپن سال تو آور آل آپ کا ہاتھ کیا کہتا ہے آپ کے پاس پرپٹی ہے آپ پہلے نوکری کر رہے تھے نوکری چھوڑ رہے تھے اس کے بعد بزنس شروع کرا بزنس میں پروڈکشن لائن پر گئے وہاں پر اپنی بی بی کو ساتھ رکھا اس کے نام سے بھی کوئی نہ کوئی چیز کھولی اور دونوں کے نام پر کوئی فرم آپ نے کھولی اور انڈ دین اس میں آپ یاد رکھنا جیسے ایک کوچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کو بناتا ہے خود نہیں بن پاتا ایسے ہی آپ کی لائف میں ہے لوگوں کو بناوگے آپ نہیں بن پاؤگے یاد رکھ لیجے گا آپ نہیں بن پاؤگے آپ کی لائف میں جب جب آپ کام کروگے آپ کو اس میں کچھ سالوں کے بعد دکھت آئے گی یہ پروڈکشن لائن ہو چاہے وہ سٹوڈیو ہو یا آپ کا ٹیلنٹ ہو یعنی کوئی آپ کا ایکٹنگ یا کوئی چیز ہو اسے آپ چاہے سپورٹس سے جوڑ لو کسی سے بھی جوڑ لو جہاں پر بھی جاؤگے آپ آپ کی لائف میں بس اتنا ہوگا یہ وقتی ہے جس میں ٹیلنٹ ہے یہ ایک اچھا کوچ ہے ایک اچھا سکھانے والا ہے آپ کے نیچے سے لڑکے نکلیں گے لڑکیاں نکلیں گی لیکن اگر آپ یہ کہو کہ میں بھی بہت فیمس اور پاپلر ہوں تو وہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی پھر بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے ایم ایلے بنوں آپ ایم ایلے بنوں ایم پی بنوں پردھان منتری بنوں اوپ پردھان منتری بنوں راشپتی بنوں تو چھوڑ دیجئے رازنیتی یہ لیول پر تو ہے نہیں آپ کی آپ کسی کے انڈر میں پھر رہ کر آپ کام کرو گے جیسے آپ کے پتا جی کر رہے ہیں اس بیسس پر آپ اگر پھر میں کہتا ہوں چھوٹے لیول پر آپ پردھان کا پنچائت کا یہاں تک میں اگر رہتے ہو پھر بھی آپ اپنے لنک نکال آپ کو رازنیتی میں کیول آنا ہے لنک نکالنے کے لیے آنا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی پرشانی آئے تو میں ان سے سائتہ لے کر اپنے کام بنا لوں بس رازنیتی اس کے لیے ہے آپ کی اگر آپ رازنیتی میں پوری طریقے سے اتر گئے آپ مات کھاؤ گے جیسے آپ کے پتا جی کے لیے میں نے روکا ہے تو یہ ہے آپ کی لائف میں یاد رکھ لینا جب جب یہ ریکھائیں کالی پڑھ رہی ہیں ٹرینگل بنا رہی ہیں کالی پڑھ رہی ہیں کالی پڑھ رہی ہیں کالی پڑھ رہی ہیں لیکن یہ ریکھا گھوم رہی ہے اس کا مطلب نقصان نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ سمیں کالا ہے تو اس کا مطلب دکت آئے گی آپ کو ان کے مطلب یہ ہیں ان کے مطلب یہ ہیں ایسے سمجھا کرو گراف تین پیج پر آیا ہے دیکھو سب سے پہلے نو سال ٹھیک ہے گیارہ جیسے ہی آتا ہے گیارہ اور بارہ اس کے بعد چینجنگ یہ کیا ہے کنسٹرکشن یہ کیا ہے پروپٹی چودہ سال تک یعنی یہ کوئی چیز پر بنا کر شفٹ کرنا یہ وہ ہے یہ وہ ہے اس کے بعد یہ بیمار پڑھنا بیمار پڑھنا جس کے نام پر پروپٹی یا تھوڑا بہت رینویشن بیس اور اکیس کے بیچ میں یہاں پر دو رکھا آئی تھی بیس اور اکیس پہ نہیں جانا اور یہ جانا اور وہ بیمار پڑھنا یہ دیکھو وہ بیمار پڑھنا کوئی پاپا کا دوست ہوگا کوئی ریلیشن میں ہوگا چاچا تاؤں ہوں گے ٹھیک ہے بیماری کے لیے ریکھا آ رکھ اس کے بعد یہ دیکھو بائیس اور تئیس میں یہ کیا ہے بائیس اور تئیس میں یہاں پر ایک کمپلیشن یہ کیا ہے آپ کا ڈائیورزن مجھے کچھ کرنا ہے اور کروں میں فلم انڈسٹری میں یہ کیا ہے یہاں تک کمپلیٹ اس کے بعد کیا ہے نوکری یہ لو اس میں آپ کا من نہیں لگے گا یہ دو ریکھا آ چکی تھی اور یہاں نوکری چھوڑ دو گے پرپریشن کرو گے پاپا یہاں ریٹائرمنٹ یا نوکری چھوڑنے کی بات کریں گے یہ ستائیس پہ دو جو ہیں یہاں پر دو سائن بنے ہیں دو ریکھاں پر یہ دو جگہ پر آپ جلا چینج کر کے دو باری پیپر دینے گئے اس کا مطلب یہ نیچے سے یہ جو چل رہے ہیں یہ کون ہے یہ پیسہ دینا یہ پاپا جی کا لنک ہے یہ کیا ہے بہن کا رشتہ یہ کیا ہے ممی کے گھر سے کوئی ایک رشتہ آنا بہن کے لیے میں اس والی ریکھا پر جو بھی چیز چل رہی ہے وہ پاپا سے ریلیٹڈ ہے یہ پاپا جو ہے کوئی انویسمنٹ کرنا پراپٹی پر انویسمنٹ کریں گے جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ انویسمنٹ کریں گے یہ وہ ہے پھر ایک ڈاکومنٹیشن کٹ کا نشان یہ آیا ہوا ہے اور اکتیس اور باتیس پہ یہ احسائن آیا ہوا ہے یہاں ان سے کہنا کسی کو پیسہ نہ دے یہاں پر آپ کا اوپر دیکھ لو گھر پریوار اس میں دکت بتا دیتا ہوں دیکھو کوئی آدمی اگر شفٹ لگائے گا تو وہ سائن پراپٹی کے سائن تو پراپٹی کے ہی رہتے ہیں نا دیکھو دو پراپٹی جس میں ایک پراپٹی پر رہو یعنی ایک پراپٹی میں ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں کوئی پراپٹی پر دکت آئی گی مطلب کوئی خالی نہیں کرنا چاہ رہا یا کیس ہوگا یا کچھ ہوگا یا سمتنگ یہ والی ریکھائیں یہ بنی یعنی دو پراپٹی ہیں ایک یہ اور ایک یہ سائن آگیا اس پراپٹی کو بچانے کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پراپٹی اور ادھر ایک کنسٹرکشن یعنی 29 سال تک کنسٹرکشن 29 سال تک کوئی ڈاکومنٹیشن اس کا مطلب یہ تھا اب یہ جو سائن آیا ہے 28 اور 39 یہ آئے ہوئے ہیں جو سپریٹ سائن ہے یہ گروپ بی اور گروپ سی کے پیپر ہے جس میں بینکنگ بھی ہے ارے بابرے یہ بھی تو مطلب ہیں ان کے یہ کون بتائے گا دماغ چل رہا ہے گروپ اے کی طرف جس میں اتنی دکھتے آئی ہوئے ہیں کیسے ہو جائے گا پاپا کو دیکھ لو آپ دیکھو 29 پر کیا ہے 29 پر یہ کیا ہے یہ دیکھو یوں ٹرینگل آ گیا 39 پر ٹرینگل کا مطلب ایک پیپر دیا ہوگا آپ پوزیٹیو ہوگے اب 39 پر آپ لوگوں نے شفٹ لگا لیا تو دو ریکھا آ گئی ہوں گی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر دیکھو یہ دیکھو اب جیسے ہی آئی آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس گھر میں سے نکل کر کہیں اور دور جانا چاہتا ہوں پاپا جو ہیں وہ کسی پرپٹی پر انویسمنٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے یہ کیا ہے اس کے نیچے کیا سائن ہے یہ کیا سائن آ رہے ہیں اس کے نیچے سائن کیا ہے بہن یعنی بہن کا رشتہ یہ بہن آ گئی بہن کا رشتہ جس میں پتا جی کی انویلمنٹ یہ ممی کی ہو تو زیادہ اچھا تو ان سائنوں کے مطلب کیسے نہیں نکلتی آپ دیکھو یہ والا سائن لمبا تھا نا پہلے یعنی گروپ اے والے میں دکت ہے 31 سے 32 میں آپ یہ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا نکل جائے میں کہہ رہا ہوں کہ نیچے والا یہ والا سائن نیچے سے آیا ہے اس کی طرف جا رہا ہے یہ پکڑو اس کو اس جو آپ کو پکڑو نہیں تو نہ گھر کے نہ گھاٹ کے رہو کے کیوں کیونکہ یہ سائن پھر ودیش کی طرف لے جائے گا 32 میں تو بیٹر ہے 32 میں نوکری کو آوائٹ کیجے گا وہ والی نوکری کو گروپ اے والی ہونی ہی نہیں ہے ہونی ہی نہیں ہے بیٹر ہے گروپ بی اور سی کی تیاری کرو نہیں تو پرائیوٹ جوب ابھی آپ کی لگ سکتی ہے اگر جانا چاہو گھر سے دور نکل جائے اور میں چاہتا ہوں نکل جاؤ نہیں تو شادی ہونی ہے تو شادی میں بھی دکھتے آ جانے یہ کیا کرنا یہ والا جو سائن ہے 33 پر یہ گھر اپنا چینج کر لینا کوئی رہنے کا ستھان کر لینا ٹھیک ہے یہاں سیٹسفیکشن تو نہیں مل رہی تب ہی یہ سائن آ رہے ہیں یعنی 33 اور 34 کے بیچ میں آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہ مت کرنا اگر نوکری کرو گے پھر بھی ٹھیک رہے گا میری بات سان میں آ رہی ہے اب یہ والے سائن پشتینی پرپٹ پشتینی یعنی پتا جی سرلیٹڈ ہے یعنی ان پر کیا ہے یہ ڈاٹڈ لگے ہیں تو یعنی یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی دکت آئے گی یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو یہ سائن ہے یہ یہ کیا میں نے کہا تھا ٹریننگ یا کوچنگ یا پروڈکشن سکھانا یا کچھ کھولنا یہ وہ ہے یہاں مت کرنا دو ریکھا ہے یعنی یہاں آ کر ختم ہے یہ بزنس یہاں ختم ہے اگر یہ شروع کرو گے جو پہلے سے کرنا چاہتے ہو دیکھو جو پہلے سے کرنا چاہتے ہو یہیں سے شروع کرنا چاہ رہے ہو میں نے کہا وہ تو آپ کی لائف میں ہے ہی تیتیس کے بعد جو ہے آپ سوچو گے کہ میں جوب نہیں کرنا مجھے اپنا کام کرنا ہے میں کہتا ہوں ابھی کرو جوب کرو من مار کے کرو جیسے مرجی کرو لیکن گروپ اے کی طرف سے دھیان ہٹا لوگے تو گروپ بی اور سی میں پھر بھی جوب لگ سکتی ہے اس میں آپ کے سینئرز آپ کو تنگ کریں گے پھر جوب چھوڑ کر آپ بزنس کی طرف آؤ یہ ہے آپ اور اس میں پروڈکشن لائن کو یہاں مت شروع کرنا یہاں شروع کر دیجئے گا اکتالیس بیادیس میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سائن اچھے ہیں یہ سائن جو ہیں اچھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیرتالیس کے بعد آپ نے کوئی اپنا آفیس وغیرہ کوئی چیز چینج کرنا ہوگا موف کرو گے اس میں کنسٹرکشن کرانا یہ کنسٹرکشن جو ہوگی کوئی پشتینی پروپٹی یا اس پر بھی ہوگی یہاں پر اس پر بھی ہوگی یہ کیا ہے پیسہ لگانا دینا اس کا مطلب یہ ہے یہ کیا ہے ودیش بھی ہے کوئی پروڈکٹ بھی ہے یعنی کسی پر کام بھی کر رہے ہو اپنے اس پر ٹھیک ہے یہ چھالیس اس کا لنک اس کے ساتھ ہے یعنی مین ہے چوالیس یہاں آپ یاد رکھ لینا ختم ہوگا کوئی وقتی چوالیس سال پر کیونکہ نیچے میں نے چوالیس سال پر ایک غلط سائن دیکھا تھا ٹھیک ہے چوالیس سال پر ایک غلط سائن دیکھا تھا میں نے یہ رہ دو ریکھا آئے ہوئی ہیں چوالیس پر دیکھا راہو میں نے لکھ دیا چالیس اکتالیس پر راہو ڈاکومنٹیشن پیسہ کسی کو دینا یعنی یہ کام جو آپ نے اڑتیس پر شروع کرا تھا وہ چالیس اکتالیس تک ختم ہونا تھا تو میں کہہ رہا ہوں اکتالیس سال ایک مہینے سے کام شروع کر لیجئے گا اور پھر وہ تالیس پر آ کر پھر میں نے لکھایا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کوئی آپ کا آفیس چینج ہونا یا کچھ ہونا اور اس کے ساتھ ایک پشتینی پروپرٹی اسے اس پر کچھ چیز کنسٹرکشن کرانا یہاں کوئی کسی کی ہیلتھ پرابلم آئے گی ہیلتھ پرابلم تو پہلے بھی تھی آپ کے گھر پر پیتیس اور چھتیس میں بھی تھی انتالیس پر بھی تھی یہ دیکھو رہو آیا ہوا ہے نا ان پر بھی ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کے گھر پر آپ آپ کے آپ کے گھر والے جس میں بی بی یہ کوئی نہ کوئی اور آپ کے گھر والوں میں کوئی نہ کوئی بیمار رہے گا یہ پیسہ لگانا دو ریکھاؤں کا مطلب ہے گوانا آپ پوزیٹیو تھے کہ میرے ساتھ اچھا ہو یہاں گوا دوگے اس لیے میں نے کہا تھا کہ چوالیس میں بس کیول آپ کو کیا کرنا ہے اپنی پشتینی پروپٹی سے ریلیٹڈ چیزوں پر کنسٹرکشن کر سکتے ہو یہاں سے آپ کسی کو بھی پیسہ دوگے لگاؤگے تو وہ واپس نہیں آئے گا لیکن آپ بڑا کچھ کرنا چاہتے ہو کوئی بڑا انسیچوٹ کھولنا چاہتے ہو بڑا کوئی آفیس کھولنا چاہتے ہو بڑا کوئی مکان لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہ اس میں کنسٹرکشن کرانا چاہتے ہو اور اس پر بھی جو ہے آپ کی بی بی سے ریلیٹڈ میں نے لکھ دیا ہے یہ دیکھو آگے کہاں گئے 48 سال یہ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پر کیا ہے یہ سمیے پر 47-48 پر شاید بی بی کے گھر والوں سے ریلیٹڈ کوئی 51-52 پر شفٹ لگانا ہے کنسٹرکشن کرا کر شفٹ لگانا ہے 52-53 پر میں نے لکھا ہے کہ ایک پروپٹی بیشنے کی وہ بھی بچوں کے قارن 53-54 تک وہ بھی بیش دو گیا تو اوورال یہ سائن جب بھی آتے ہیں یہ سائن یہ سائن یہ سائن یہ سائن یہ سائن یہ سب پروپٹی کے ہوتے ہیں اس کے نیچے بن گیا تو سمیے صحیح ہے جیسے یہ تھا پیسہ دینا تو 44 سال گلت ہے یہاں بیماری بھی آئے گی تو اوورال آپ کا لائف کیا کہتی ہے ابھی 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 آپ جاب کرو جاب کو آپ نے 41 سال تک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی پروڈکشن لائن اور اس پہ آ جانا اس میں تھوڑا بہت کوچنگ یہ ساری چیزیں کرنا تھوڑا نام بھی ہو جائے گا بی بی کو بھی ساتھ ڈال لی جائے گا لیکن اس کے بیچ بیچ میں بی بی جو ہے وہ ورکنگ ہونی چاہیے چاہے وہ جاب کر رہی ہو یا کچھ ہو رہی ہو وہ آپ کے پتا جی اور ماتا جی جب تک ہے نا تب تک وہ اگر ان کے گھر میں رہتی ہے نا تو آپ کی بھی نہیں بنے گی یاد رکھ لی جائے گا آپ کی بھی نہیں اس کے بیچاروں میں تعلیل نہیں رہے گا اب تھوڑا سا آپ کا نیچر جو ہے لب میریج کی طرف جو تھا وہ بھی دکھا دوں یہ دیکھو یہ سورے پروت پر پیچھے سے ریکھا آئی ہے نا یہاں کسی سے باتچیت ہو رہی تھی یہ باتچیت ہو رہی تھی 23 سال ہے یہ ٹھیک ہے اب دیکھو ادھر سے ادھر سے کیا ہے یہ والا یہ والا جو سائن آرہ ایک کٹ کا نشان آ گیا نا یہاں تک کٹ ہو جائے گی 26 سال آپ دیکھو اس کے بیچ میں آپ دھیان دے ہو یہاں پر ایک سائن ایک سال اور آ گیا نا یعنی کا دل کرے گا کی ایسا کیوں ہوا تب بھی وہ دماغ میں رہے گی 27 سے 28 سال کے بیچ میں رہے گی یہ کیا ہے ایک پیپر دینا یہ کیا ہے بہن اس کا سنبند اس کے ساتھ ہے یہ کیا ہے ممی یعنی یہ جو سائن ہے یہ ممی کے گھر والے یا رشتے دار یا ان کے گاؤں کی طرف سے آتا ہے تو ان کا شادی کر سکتے ہو اگر پاپا کہ یہاں سے کریں تو پاپا کہ تو یہاں دکت آ چاہے گی تو اس کا طلاق ہو سکتا ہے یا اس کی شادی میں دکت آ سکتا ہے ساری چیز سمجھ آگئی پر مدہ سمجھ لو بہن کی شادی پہلے ہونی چاہیے تیس اور اکتیس سال کے بیچ میں اور آپ کی 32 سال تک شادی مت کرنا اس میں نوکری کی ایک باری تیاری کر لیجئے گا گروپ اور گروپ سی کی لیکن اگر وہ لگتی بھی ہے آگے جا کر چھوڑو گے کیونکہ سینئر آپ کو تنگ کریں گے اور اس کے بات جو ہے اگر ویدیش چلے بھی جاتے ہو تو واپس آؤ گیا ٹھیک ہے 32 میں بھی دیماغ چل رہا ہے ویدیش کی رہے اور ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹڈ مجھ سوچنا ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کے بات جو ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ یہاں پر آپ بینکنگ سیکٹر یا جو میں نے آپ کو دو تین آپ کو بتایا تھا اس کے ریلیٹڈ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہو گیا آپ گروپ بی اور سی کا جو ہے لے کر چلنا گروپ اے کے لیے مت لے چل ٹھیک اور پھر آپ کا دماغ جو ہوگا جو جو اگر جو میں بہت دل کرے گا کہ 33 میں جو چھوڑ دینی چاہیے ٹرانسفر آپ یا گھر چینج کر لینا بیٹر رہے گا کیونکہ 34 سال تک پاپا کی سپیڈ کو روک نہ بس اتنا دھیان لینا نہیں تو ان سالوں پر آپ کی میریڈ لائف بھی خراب رہے گی آپ کو سورے گروہ اور کیتو اور شکر ان کا اپائے لے لی جگہ اگر ویڈیو اچھا لگے پریز لائک کیجئے کمنٹ سے اگر دھنی بات